ہلو برینٹس بیلکم بیک ایبری بین بیلکم ٹو می چینل اور آج میں لے کر آیا ہوں لوسینٹ کی جی کے سے یہ سریج اس کو اس سریج میں میں آپ کو ہزار کوششن کراؤں گا جو موسٹ ریپیٹیڈ ہوں گے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اگزام میں پوچھے ہوئے ہیں تو اسی سریج میں میں نے یہ لوسینٹ کے ہزار کوششن لے کر آ رہا ہوں اس پارٹ میں ہم لگ بگ پھر 500 پلس کوششن دیکھیں گے اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم ہزار کوششن تک پہنچ جائیں گے ٹھیک برینٹس اور یہ موسٹ بری بری موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے جو کئی نہ کئی کسی نہ کسی اگزام میں پوچھے ہیں تو پوری لوسینٹ کا نیچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں جو ایس ایسی سے لے کر ریلوے تک ریپیٹریپل ایسی ایچ ایسی میں پوچھے ہوئے ٹھیک برینٹس تو پانسو کوششن ہے تھوڑا تی برگتی میں چلیں گے اگر کسی کو بولیم تھوڑی سپیڈ میں لگے تو تھوڑا کم کر کے دیکھ لیں اگر کسی کو سلو لگے تو تھوڑا بڑھا کر دیکھ لیں اور قوالٹی 480 پر دیکھنا بہت ہی اچھا دکھائی دے گا ٹھیک برینٹس چلتے تھوڑا پہلے کوششن سے ٹھیک برینٹس یہ بری بری موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پانسو کوششن پلس ہیں اور اگلی بارٹ میں ہم ہزار تک بہت جائیں گے ٹھیک برینٹس تو دیکھئے بھگبان بودھ کو گیان کی پرابطے ہوئی تھی بہت گیا میں آرے سماج کی اسطاپنا دیانہ انسر ستینہ کی تھی پنجابی باسا کی لپی گر مکھی ہے چوتھا کوششن بھارت کی مکھی بھومی کا دکشتم کی نعرہ کنیا کماری ہے بھارت میں سب سے پہلے سورے اروناجل پردیس میں نکلتا ہے انسولین کا پریوگ مدومے کے لیے کیا جاتا ہے بھی ہوا سم کا تیوار ہے ٹھیک برینٹس بیٹامین بیٹامین آملے میں پرچور ماترہ ہوتی ہے تو سی کی ٹھیک برینٹ یعنی کہ ایسا کہہ لوگ بیٹامین سی سب سے زیادہ آملے میں پایا جاتا ہے ٹھیک برینٹس بھارت کا پرسام گورنر صاحب بلیم بینٹک کاغج کا بسکار چائنہ میں ہوا تھا بودھ کے بچپن کا نام سیدھار تھا بھارت میں سست بلوں کا سربوچ سینہ پتی راشت پتی ہوتا ہے رتوندی بیٹامین اے کی کمی سے رتوندی ہوتا ہے تمیلانو کا تیوار پاؤنگل ہے ٹھیک برینٹس گد اور بھنگڑا پنجاہ میں پائے جاتا ہے ٹیلی ویجن کی کھول جیل بیڈین بلیڈ نے کی تھی بھارت کی پہلی مجلہ ساسکتی رجیہ سلطان یہ سب میں نے آپ کو جو ستیس چندرہ کی بوک ہے جو آئی ایس پی سیس کے لیے ریفر کی جاتی ہے میں نے اس سے آپ کو پورا مدکالین بھارت کر آیا ہوا ہے اور یہ رجیہ سلطان کے اوپر تو میں نے پوری کہانی سنائی تھی ٹھیک برینٹس جا کے دیکھ لیڈا اگر کسی نے نہ دیکھی ہو کوششن نمبر اٹھارہ مچھلی گل پھڑوں سے سانس لیتی ہے انقلاب جندہ باد کا نعرہ بھگا سنگ نے دیا تھا جلیہ والا کانڈ ستر کیا کہتے ہیں تیرہ اپریل انیس سو انیس کومیری سر میں گوا تھا ٹھیک برینٹس انیس سو انتالیس میں کانگریس چھوڑنے کے بعد سواز چندرہ بوس نے فاربڑ بلوک کی ستابنہ کی تھی پنجاب کی سری لالا لاجپت رائے کو کہا جاتا ہے سانڈرس کی اتیاب اگر سنگھ نے کی تھی ٹھیک برینٹس اٹھارہ ستابن کی قرانتی میں سب سے پہلا بدرو منگل پانڈے نہ دیا تھا ٹھیک برینٹس بلیدان دیا سب نے پرانوں کیا ہوتی دی تھی آگے چلتے ہیں بھارت کی پہلی مہیلا راجپال سروجنی ناڈیو تھی ماؤنٹ ایوریٹ پر دو پار چڑھنے والی مہیلا تھی سنتو سے آدھ برہم سماج کی ستابنہ راجہ رام مہون رائے نہ کی تھی سوامی دیانان سرس وزی کا مول نام مول سنکرتہ بیدو کی اور لوٹو دیانان سرس وزی نے کہا تھا رام کی سنویسن کی ستابنہ سوامی بیبے کا نظر نہ کی تھی باسکوٹی کامہ پرتکال کا تھا اور چودہ سو اٹھانوے میں انڈیا میں آیا تھا کالی کٹی یعنی کی کیرل والی ٹیٹ پر آیا تھا یہ اور اس کا سواگت کیا تھا جمہور انہیں اب ہم ایل جائپور میں ہے ٹھیک برینٹس آگے چلتے ہیں سکھ دھرم کی اسطح پر کس گروہ کو مانا جاتا گروہ نانا کو سکھوں کا پر مکتوار بیساکی لوپرو سردال بھلپائی پٹیل تھے نیتا جی سواچ اندربوش ہے دلی استضلال لال بادر ساستری کی سمادھی پر سمادھی کا نام بیجے گار ٹھیک برینٹس مہورت کے رچے تاب دید بیاس ہیں آٹھ ساستر چانک کی جینے لکھی تھی جائے جوان جائے کسان لال بادر ساستری کا نارہ تھا سبجان سبا کے ستائیس دس راج اندر پرساب راج اندر پرساب تھے سو سبجان سبا کے پرارو سمیتی کی ادھیکش ڈاکٹر بی آر رمیڈ کرتے ہیں ریڈ کرو ساٹھ دیس آٹھ دیس مائی کو منایا جاتا ہے سرودے کا دیس جاپان کو کہا جاتا ہے مائلہ دیوش انتراشتے مائلہ دیوش آٹھ مارچ کو منایا جاتا ہے ٹھیک برینٹس آگے جلتے ہیں چھتر پل کے دشتید بارت کا چپٹی چھوٹا راج ہے گوہ اونم کیرل کا ہے دلی کو نیسو گیارم بھارت کی رازدانی بنایا تھا سب سے چمکیلہ گرہ سکر ہے بھارت کا راشت پسو باغ ہے راکھٹ پکشی مور ہے راشت جیب گنگا ڈولفین ہے راشتی فل آم ہے راشتی فول کمال ہے راشتی پیڑ برگد ہے راشتی کھیل ہوکی ہے ٹھیک برینٹس اٹھاو نمبر دیکھتے ہیں بھارت کا جو جنڈہ ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی بتانی ہے انپات میں تو تین انپات دو ہے تھری انٹو ٹو ریشو ٹھیک برینٹ بھارت کا راشتیگان ربندرنا ٹیگور نے نے لکھا تھا بھارت کیا راشتی گید بندے ماترم ہے راشتی گید بندے ماترم بھگیم چٹر جی نے لکھا تھا سواس چندر بوش نے مادمہ گاندی کو سب سے پہلے راشتی پیتا کہا تھا ٹھیک برینٹ سیاد رکھیں گے ہمارا پنچانگ ہے سک سمبت راشتیگان گانے میں باون سیکنڈ لگتے ہیں ریڈیو ایکٹیب کی خوش ہینڈی بیکرل نے کی تھی پیس میکر کا سمبت دل سے ہے مانک شریر میں میں کس گرنٹی کو ماسٹر گرنٹی کہتے ہیں تو پیوس گرنٹی ہیرہ کارون کا سدھ روپ ہے ایکس رے کی خور رون ریجن نے کی تھی کس دانتو کا پریوگ مانم نے سب سے پہلے کیا تھا تامبے کا ٹھیک برینٹس یہ کوششن ہسٹری سے بھی پوچھا جاتا کہ کون سی دانتو سب سے پہلے منوس نے پریوگ کی تھی تو ہسٹری کا کوششن ہے تامبہ ٹھیک برینٹس اور کئی بار کوششن یہ پوچھ لیا جاتا کہ منوس نے سب سے پہلے کس اتیار کا پریوگ کیا تھا یعنی کس اسٹر بنایا تھا تو کلاڑی ٹھیک برینٹس اور کئی بار یہ کوششن ہونے جاتا ہے کس جانور کو سب سے پہلے پالتو بنایا تھا تو کتا ٹھیک برینٹس یہ آدھ رکھیں گے انترک شاتری کو بائے آکاس کالا دکھائی دیتا ہے دربین کی خوش گیلیو لنے کی تھی ٹھیک برینٹس دلی سن ماتمہ گندی کی سمادھی کا کیا نام ہے تو راجگارٹ اور ان کی سمادھی کے اوپر لکھا ہے رام ٹھیک برینٹس یاد رکھنا کیا پتا کوششن میں پوچھ لے ایک جام میں بارد میں پہلی ریل چلی تھی تو ممبئی سے اٹھانے کے بیچ 1853 میں ٹھیک برینٹس بارد میں میٹرو ٹریل سیوہ کس نگر میں پر آرمبو ہی تو کولگتہ موی تھی سب سے پہلے اور سری درن کو میٹرو مین کا آجادہ انڈیا کا بارد میں ریل آرمبو آدھا 1853 میں ٹھیک برینٹس اور کئی بار کوششن یہ پوچھ لے جاتا کس کے کار کال میں تو آدھا جنڈو آم لات ڈلویدی کے کار کال میں ٹھیک برینٹس آگے جلتے ہیں پرثم بھارتی انترک شیاتری کون تھے تو راکے سرما تھے یا انہیں سچ راسی میں گئے تھے یہ بھارت کی پرثم مائلہ مکہ منتری تھی سو چیتا گریپلانی حریانہ کے پروسم مکہ منتری تھی بکبہ دیال سرما ہریانہ کیا کہتے ہیں ہریانہ کے مکہ منتری ہو گیا ٹھیک برینٹس سہیوکدراشت کی اسطابنا ہوئی تھی چوبیس اکٹوبر انہیں سو پینتالیس میں سہیوکدراشت سنگ کے مکہ اللہ ہے نیو آرک میں اور اس کے پہلے ماہ سچیف تیترکویلی اور اس کے جو کرنٹ میں دیسوں کی سنگ کیا ہے ون نائن ٹری تری ہے ٹھیک برینٹس سہیوکدراشت سنگ سرکشہ پریسد میں کتنے دیس ہوتے ہیں تو پندرہ دیس سہیوکدراشت سنگ سرکشہ پریسد میں کتنے ستائی دیس ہیں تو پانچ ستائی دیس ہیں ٹھیک برینٹس انتراشتی نیرلے کا مکہ اللہ ہے داہی ایک ہولینڈ میں ہے ٹھیک برینٹس سہیوکدراشت سنگ کے برطمان ماں سے جیب کون ہے تو وان کی مون آگے دیکھتے ہیں سہیوکدراشت سبہ میں ہندی میں باہر دن دینے والے باردی تھے تو اٹل بیاری باج بہی تھے سہیوکدراشت سنگ سرکشہ پریسد کے ستائی ستائی دکشوں کا چناب دو برسوں کے لیے ہوتا ہے ٹھیک برینٹس بھارتہ ستائی سے دکش ہے اور دو برس کے لیے چنا گیا ہے ٹھیک برینٹس یاد رکھنا سہیوکدراشت سنگ کا ایک سو ترانمیس سدس کونسا تو دکشنی سوڑانا ہے کھون کا سکند بند نہیں ہوتا تو بیٹامین کے کمی سے ٹھیک برینٹس جیسے ایک بار اگر مالو کسی کے ہیموفیلیا یا یہ کیا کہتے ہیں سگر کی بیماری اگر ان کو کہیں سے بھی چھوٹی سی بھی کھرانچ آ جائے اگر کھون بہنے لگ جائے تو ان کا کھون جلدی رکتا نہیں ہے تو اس میں یہ بیٹامین کے کمی سے ایسا ہوتا ہے کئی بار یہ کوششن پوچھا گیا کھون کا تھکہ کس بیٹامین کے قارن نہیں بنتا کمی کے قارن تو بیٹامین کے ہندی دیوہ چودہ ستمبر کو منا جاتا ہے سمیدان کے کس انشید میں ہندی واسطہ گوست کی گئی ہے تو تین سو تیٹالیس انشید ٹھیک برینٹس آگے دیکھتے فرینٹس اولمپک کی ایکلس پرتہ میں پتک جیتنے والا ایک ماتر بارتی ہے امنہ بندرہ ہے ٹھیک برینٹس اولمپک کھیلے گا ہے جو جن چار برسوں کے بعد ہوتا ہے دو جار سولہ کے اولمپک ریو ڈیو جنیریوں میں ہوئے تھی ٹھیک برینٹس یہ براجیل کی رازانی ہے انتراشتی مانہ بدکار دیوہ دیوہ دس دیتمبر کو منایا جاتا ہے ہریانہ کی کون سی نسل بہنس کی پرسید ہے تو مہرہ نسل ٹھیک برینٹس ایتلا ماندرہ مندر یہ گڑکاؤں میں ہے بسال ہریانہ پارٹی کس نے بنائی تیز راب بریندر سنگھ نے ہریانہ کا شیطر پل چوالے سہزار دو سو بارہ کلومیٹر ہے ہریانہ کے پہلے مکہ منتری تھے سیاد رکھیں کس دیس کی سیما سربدک دیسوں کے ساتھ لگتی ہے تو چین کی ٹھیک برینٹس چین آگے چلتے ہیں ایک سوچار نمبر پر بیرومیٹر کا بٹن تیجی سے گرابٹ آ جائے تو اس میں توپان آنے کا سنکیت ہوتا ٹھیک برینٹس جو بیرومیٹر کا جو میٹر ہوتا ہے جو وہ سوئی ہوتی ہے نا اگر وہ تیجی سے نیچے گر جائے تو توپان آنے کا سنکیت اگر وہ سوئی دیرے دیرے اوپر اٹھے تو موسم صاحب ہونے کا سنکیت دیتا ہے اور ایک دم تیجی سے اوپر اٹھ جائے تو بارس آنے کا سنکیت ہوتا ہے ٹھیک برینٹس سیاد رکھیں گے تینوں چیز میں نے بتا دی ہیں کئی بار ایک جام میں بنی ہیں بارس یہ مرستل کا نام ہے تھار مرستل کارجی رنگار آسم میں ہے پرس بھی اپنی دوری پر کس دسہ میں گھومتے ہیں تو پچیم سے پورب اجین بسا ہوا ہے سپرا نادی کے کنارے نمینے میں سے کونسی دادو بیجلی کی سفتے ادھک سچالا کہتا چاندی گوبر گیس میں میتھین ہوتی اٹھیک برینٹس سفزن تھا میرا جنم سے دلدکار ہے اور اسے میں لے کر رہا ہوا یہ کہا تھا بی جی ٹی یعنی بال گنگا دھرتے لکنے آگے چلتے ہیں سو بارہ نمبر پر راج سبا کے سدستوں کا چناب کتنی عبدی کے لیے ہوتا ہے تو چھے برٹس کے لیے 113 نمبر ادھر لکھا ہوا ہے برینٹس یہ ٹائپنگ میں پتہ نہیں ادھر کیسے چلا گیا تو 113 نمبر دیکھتے ہیں ہندی کی لپی ہے ٹھیک برینٹس تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ہندی بہتا کی کونسی لپی ہے تو یہ دیبنگری ہے ٹھیک ہے برینٹس آگے دیکھتے ہیں 114 نمبر دیکھتے ہیں یہاں سے ہماری آقاس گنگا کا نام ہے دگد میکلا یا ملکی بے ہندی بازا کا پہلا سماچار پتر ترزاد یورٹنڈ مارٹنڈ تھا تلسی داس نیرام چریترمانہ سابدی بازا ملکی تھی ٹھیک برینٹس یاد رکھیں گا ریانہ کے راجی قبیتے دو ادھر بانوانس ایک سوٹھارہ نمبر آدھونک اولمپک کی شروعات اٹھارہ سو چھانبے مہی تھی یونان کی راجزانی اتھینس میں ٹھیک برینٹس 119 نمبر دیکھتے ہیں بھارت میں کس کھیل میں لگ بھارت میں کس کھیل میں اولمپک کھیلوں میں آٹھ سون پندک جیتے تھے تو ہوکی میں ٹھیک برینٹس ہوکی میں بھارت نے آٹھ وار گولڈ جیتا ہوئے اور لاشٹ ٹائم جیتا تھا 1980 میں ماسکو میں ٹھیک برینٹس 121 نمبر دیکھتے ہیں اولمپک کھیلوں کا آئی جن چار برسوں کے بعد کیا جاتا ہے اور اولمپک کھیلوں کی سمیتی کا مکہال ہے لوسار نے سوڈجر لینڈ میں 2012 کے اولمپک لینڈن میں ہوئے تھے اولمپک دواج میں پانچ گولے ہوتے ہیں جو پانچ مادیپو کو شو کرتے ہیں ٹھیک برینٹس ایک اولمپک میں سربدگ گولڈ جیتنے وارا گھلاڑی تھا تو یہ مایکل فلیپس سے یہ امریکہ گئے ہیں اور یہ امریکہ کی تیراک ہیں ٹھیک برینٹس 2020 کے اولمپک جو کرونا کی وجہ سو 2021 میں ہوئے تھے والی سائنہ نایوال بیڈمنٹن کھیلتی ہیں ٹھیک برینٹس دیکھ لیجئے 128 نمبر دیکھتے ہیں بھارت میں اولمپک کھیلوں میں پہلی بار بھاگ لیا تھا 1980 میں اولمپک کھیلوں میں پردک جیتنے والی پہلی بار دی مائلہ تھی تو یہ ملشوری تھی بیک ٹو دا بیداز مارسی دیانان سربدینے کہا تھا بیدوگی اور لوٹو پرسند جنڈا گیت پرسند جنڈا گیت جنڈا ہونچا رہے میرا ہمارا ٹھیک برینٹس تو یہ گایا گیا تھا اور اس کی رچنا کی تھی سیاملال گفت پارس پرسند پسووں میں ملک فیبر کس کی کمی سے ہوتا تو یہ کیلسیم کی کمی سے ہوتا ٹھیک برینٹس اس سے پہلے میں نے لوسینٹ کے آگ لوسینٹ پوری کمپلیٹ کرا دیئے جس میں میں نے آپ کو پسو پالن اگری کلچر پوری بائیلوجی پوری کمیسٹری پوری فیجکس کرای ہے ٹھیک برینٹ ڈیٹیل میں جا کے اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لے لگ بگ ان لس ویڈیو بنائی گئی ہیں لوسینٹ پوری کمپلیٹ کرا دیئے الگ لگ سبجیکٹ بائی ٹھیک برینٹس اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لے بہت ہی اچھی طریقے سے پوری ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ٹھیک برینٹس یہاں صرف ریویجن چل رہا ہے جو کی بن لائنر کی فارم میں ٹھیک برینٹس اگر کسی کو اس سے بھی جیدہ ڈیٹیل میں پڑنا ہے اپسن ٹائپ میں تو میں نے لوسینٹ پہلے ہی کمپلیٹ کرا آئی ہوئی ہے اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لے آگے چلتے ہیں مانو سریر مانو سریر کے سنگ سے یوریا کا یوریا کو رکھ تمہیں فلٹر کیا جاتا تو گردے ٹھیک برینٹس بھارت کسی ایک ماتر بھارتیے کو ادر ساتھ نوول پروسکار ملا تو یہ پروپیسر امرت سین کو بھارت رضیم استاج بسم اللہ خان سین آئی بجاتے تھے بھارت کے گورنر جرنر بھارت گئے انتیم گورنر جرنر یہ سی راج اپالا چاری بلائی اس پاس سین روس کی سائتہ سے لگایا گیا تھا اتری درو میں بھارت کے انو سندان کھیندر کا نام مادری بیس میماؤن ٹیبریش پر چڑھنے والی پر مائلہ تھی جاپان کی جن کو دیکھتے پیلیا کی سنگ کو پرابیت کرتا جو یکرط اور لیور کو آگے دیکھتے ہیں 142 نمبر درب سبھی دساؤں میں سمان راسی پر پارت کرتا ہے پاسکل کا نیام ہے ٹھیک بران دیکھ لیجئے یہ ہمارے پاسکل جی کا نیام 142 نمبر کلوروفیل 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 کھنیج مگنیزیم ٹھیک بران لپی جی میں بیوٹین ہوتی سربتم اسوک کے سلیہ لوگوں کو کس نے پڑھا تھا یہ پرنس پڑھا تھا ٹھیک بران جی پرنس 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 1837 میں آگے چلتے ہیں کس بران سر گروہ رام دیس نے بس آگے سلطان اپنی رازدانی دلی سے دولت آباد ستار ناندر کی تھی محمد بینت رلگ سب دی رہا ہوگا آگے چلتے پرنس پنچ برس یو جنا انیس سو کی پرنس چینی یاد تری سا کس بی دی میں ادیان کیا تھا تو نالندہ میں کون سا کون رکت سمو کون سا رکت سمو سرب داتا ہوتا تو یہ ھو ٹھیک پرنس مہنف سرین میں دو سو چی ڈی ہوتی سور کے پر کس بیٹام ڈی ملتا ہے ماد تیلی فون کا بس کس گرہم بیل نگ آگے چلتے ہیں گنگا کی پرکاس کی گتی کتنی ہوتی تو تین لاکھ پرتی سیکن ٹھیک برینٹس آگے جلتے ہیں پرت بھی سور کے چکر لکھا رہی تو ایسا کو پر نکس نے بتا تھا پرت پرکاس برس کا سمبند کی سہت خکولی دوری سے سوان مندر امری سر میں چار منار حیدر آباز میں کتو منار دلی میں گیٹ آف انڈیا تو یہ ممبئی میں انڈیا گیٹ دلی میں آج میں لاغ رہا میں آج 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 سنگاپور میں ہوئی تھی سکھ شک دی برس ستمبر کو منائی جاتا ہے کھل دی برس 29 ستمبر 29 اگست کو منائی جاتا ہے میجر دھیان چند کی سمرتی میں 29 اگست کو کھیل دی برس منای جاتا ہے 122 نمبر دیکھتے آج جن کو 20 دی برس منای جاتا کرو مرو کا نارا ماتما گاندی نے دیا تھا جائے ہند سواس چند ربوس کا نارا تھا دلی چلو سواس چند ربوس بیدو کیور لوٹو دی سر سپتی نے کہا انقلاب مارو خرنگی کو منگل پانٹے نہ کہا سرف روس کی تمنا ہمارے دل میں دیکھنا ہے جور کتنا باجو کے قاتل میں یہ نارا تھا رام پرساد بسمیل کا بھارت کا نیپولیون سمدر گھوٹ کو کہا جاتا ستی پرساد ستی پرساد ستی پرساد ستی 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 ماتمہ گاندی کا جنم دن دو اکٹوبر کو منایا جاتا ماتمہ گاندی کا پورا نام تھا مک گاندی مونداز کرم چندر گاندی ماتمہ گاندی کو ماتمہ ربیندر نار ٹینگور نے کہا تھا سب سے پہلے مات مائی ایکس پیٹیمنٹ بید دو ٹروت ماتمہ گاندی کی ملا تھا بھارت کا سربو جبیر تا پدک تو پرمیر چکر بھارت کا سیکس پیر کالی داد کو کہتے ہیں انتریف میں جانے والے پرثم بی یوری گاگرین یہ روز کہتے چندر مات پر قدم رکھنے والا پیلا پیلا آگے جلتے پرثم بھارت بھارت پورا ایک مہلا دی بس آٹھ مارج کو منا جات ہے گین گا رو آئیو ڈین کی کمی سے ہوتا ہے کون سی گرنطی سے انسلین نکلتا ہے تو یہ اگناس سے دورین پھٹ پول سمبند بھارت سب سے بڑا باند تو ہیرہ گونٹ باند ہے چین کی مدرہ یوان ریڈ بھارت کی کوگلہ سروز نی نائیڈ کو کہتے بھارت میں کتب منا کس نے بن بھائی تھی تو کتب دے میں ایوک نے اس کا کام سروح کروا بھائی رہے سندو بھائی سن ساب بکت مدن مون مال بھی بیویک بیویک اند سمار کہا تو یہ کنیا کماری میں دکشے کو پتہ کس کو کہا جا رہی یہ سار کی بات ہو رہی سار دیسوں کا مکی دوسرا نام ہے اور اس میں آٹھ سب کو یاد کرنے کی ٹریک میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر آئی ہوئے سار دیسوں کے آٹ دیسوں کی سد سو کی ٹریک تو چینل کی پلی ابرگ بیٹامن بھارت نمبر بنا گرانٹ روڈ بیٹامن بی کی کمی سے بری بری ہو جاتا ہے سکر بی بی ماری ہو جاتا ہے دودھ میں سی نہیں پائی جاتا کیونکہ بی ٹھٹے پھلوں پائی جاتا ہے دی کی کمی سے رکی ٹس ہو جاتا ہے دیکھو کوششن آگیا بیٹامن کے کارن بیٹامن ای کون سار ہو جاتا تو یہ بانج سیکس وی بگر بیٹامن سی کا رسائنک نام ہے سکوروک ایسیڈ بیٹامن گلنسیل ہے تو ای اور ای ٹھیک بیٹامن 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 ان کو میں نے ٹرک سے آپ کو یاد کر بایا ہو ہے نہیں اگر کسی بیٹامن بسا گلنسیل کون سے پانی میں ٹھیک برینٹس سادر نمک سوڈیم کلوریڈ نائٹرس آکسائیڈ دابن سوڈا سوڈیم کاربون پیتل داتوں کا مصر تام بیٹامن ڈی رسائن نام ہے نیت تردان میں کورنیا دان کیا جاتا بیٹامن بارہ کو کو وارڈ بھی کہا جاتا یہ ایسا کوششن ہے جو کسی نہ کسی ایک جام نہیں ہوگا جہاں یہ پوچھا نہ گیا ہو ٹھیک پرینٹس آگے چلتے ہیں لال رکھتے کنکاؤں ہمارے سریر میں اسطی مجام ہوتا ٹھیک پرینٹس بگیان دی بیوز پیوٹر میں پرماننٹ میموری کو کہتے ہیں روم ریڈ آن لی میموری آگے چلتے ہیں 249 نمبر کی سجی میں کانگریس نے ادھار باتی اور گربادی دو دلوں میں بیواز ہوگی تھی دو انیسو ساتھ سورت ادیویشن تار ٹھیک پرینٹس اور یہ انیسو سولہ کے لگ ادیویشن میں دوبارہ آتے پھر مل گئے تھے یعنی دوبارہ پرینٹس سی پو گئی تنجور کا مندر کس نے بنوائی تھا تو راج راج پر تم مغل کال اکبر کا جنم ہوا تھا مغل سمتر اکبر کا جنم ہوا تھا آمر کوٹ کے درگ مانے ہوتا کی لاتھی سیاد رکھیں گے برس دو چودہ کا فٹوال کا فٹوال بیس کب کس نے جیتا تو برازیل برس دو جار اٹھار کا فٹوال بیس کب کس نے جیتا روس میں روس میں آج ہو گا یعنی یہ تو دو چار اوٹ پر کوش چن آگ ہیں ٹھیک برینٹس ان کو یاد رکھنا کہاں ہوا تھا یہ بلٹ بھی اسٹلیا اور نیو جیلینڈ میں تھا اس کو اسٹلیا نے جیتا تھا ایسے یاد رکھیں گے 244 نمبر پہ جلتے ہیں دو چار روٹ پہ ڈان کوش آگے تھے سانسز کی دونوں سجنوں کی سنیوکت بیٹھک آگے دیکھتے ہیں پرانس سانسز سانسز کے دونوں سجنوں کی سنیوکت بیٹھکون اس کے دیکھتا کرتا تو لوگ سوا دیکھت پر تم بھارتی لوگ سوا دیکھتے جی بھی ماب لنکر بھارتی سمیدان کی سنو چیز میں جمہ کشمیر کو بسیس درجہ پر تھا تو یہ تین سو ستر تھا جو گیا ہٹا دیا گیا ٹھیک پر اگر اس کا کوئی رول نہیں کوئی بھی دیکھ دھن بھی دیکھ ہے یا نہیں اس کا نیرن لوگ سے بات دیکھ کرتا ہے بس کا سب سے بڑا مہدیب کون سا ہے ٹھیک برینٹس یہ لائن کس نے لکھ دی ٹھیک برینٹس آگے دیکھ دیکھ دیں یہ فالتو لائن کس نیر کرتی ٹائپ رائٹر بھی نا ٹائپ کرنے بڑا بھی پاغل ہو گیا ٹھیک برینٹس اس نمبر پہ دیان دی نا یہ تو بس ہے سی آگے دیکھ سب سے بڑا مہدیب ہے تو یہ سی ہے ٹھیک برینٹس ہیدر آباد موسی نا جی کنارے بس ہو ہے ٹھیک برینٹس بس میں سب سے بڑا چاندی کا میکسی کو سب سے چھوٹا دی سی سویج نہر دو ساگر کو جوڑ تھی پنامہ نہر تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اب دکھائی دے گا پنامہ نہر پرسانت ماہ ساگر کو اٹلانٹک ماہ ساگر ٹھیک برینٹس اس کی ٹریک پنامہ پیکر پرسانت اندہ ہو گیا پنامہ پنامہ نہر پرسانت ماہ ساگر اور اند ماہ آٹلانٹک ماہ ساگر برینٹس بھارت کا سنگی چھتر دادر اور ناغر حویلی کی رازدانی سیل بارس ہے چھتر پل کی دشتی سے بھارت کا سب سے بڑا راج راجستان پرس پردان منتری چی ہوتے ہیں آئین ایک بری ابو الفجر نے لکھی تھی دیس بندو کی نام چتر دیس کو جانا جاتا تھا بارس کی پہلی فلم تھی راج راج چندر سب سے چھوٹی اڈی ہوتی سٹیپ جو کان میں ہوتی سب سے بڑی اڈی ہوتی فیمر جو جانگ کی دی ہوتی ہے مانوف سریر میں پیسی کی سنخیہ 649 ربی سی کا جیون کال 120 دن ہوتا ہے جنگ لگنے لوئے کو جنگ سے بچانے کے لیے جو جنگ بنایجیسن کی پر چڑھائی جاتی ہے جو جستے کی پر چڑھائی جاتی ہے اس کو بنایجیسن کہتے ٹھیک یہ لکھا ہوا ہے جنگ لگنے سے لوئے کو بچانے کے لیے جو پر چڑھائی جاتی ہے اس کو گل بنائیجیسن کہتے ہیں یہ فیجکس کا گیارمی کا کوششن ہے آگے دیکھتے ہیں 222 نمبر مانوف شریر میں سب سے بڑی گرانتی ہے تو یکریت گرانتی بارد کا پرطم تیل سودک سہین ترکان تھا تو یہ اسم کے ڈگ بوئی میں تھا آگے دیکھتے ہیں یونس کو دوارہ کا لنگ پروسکار کے چیتر میں دیا جاتا تو بگیان کے چیتر میں آگے دیکھتے ہیں ہیدر آباز کا چار منار کا نیروان کلی کو تبسانے کروایا تھا 277 نمبر کانگریس دوارہ پون سو دین تک پرستابت کہا پارت کیا گیا تھا سن 1939 میں لہو را دی میں آگے دیکھتے ہیں سوید گراندی دوسرے سمبندی نے بھارت کا سب سے پرانا چالو ریل انجن کون سا ہے تو یہ فیری کوئین ہے ٹھیک برین یہ فیری کوئین ہے بھارت کا سب سے پرانا چالو انجن تھا اور کوششن اگر یہ پوچھ لے کہ یہ اس ٹائم کھڑا ہو ہے تو یہ اس ٹائم کھڑا ہو ہے جو حریانہ میں ایک ڈسٹک پڑھتا ہے ریواری ریل وی سٹیسن پہ کھڑا ہو ہے آگے دیکھتے ہیں بھارت سب سے پرانا یہ ہو گیا بھارت میں اسپطال کیا کہ بھول رہا ہوں ہے بھارت میں آپ آت کالین کی پر سم گوشنہ کب کی گئی تھی چیرن ہی آکرمن ہو گا تھا انیس سو باس ہی دیس سب سے پہلے بنائے گیا تھا بھارت پر حملہ کرنے والا پر مسلم آکرمن کاری تھا تو یہ محمد کاسم تھا سل جو چندر گفت موریا کے دربار میں آیا تھا سل کس نکوٹر کا دودھ تھا یہ مہگستینیز جو چندر گفت موریا کے دربار میں آیا تھا ٹھیک بران ایک لائن سے تین کوششن بنتے ہیں کوششن ایسے بھی پوچھا گیا یہ کئی بار جو مہگستینیز ساتھ کس کا راز دودھ تھا سل کوششن کا تھا کئی بار کوششن یہ پوچھا گیا کہ سل کوششن کا راز دودھ تھا مہگستینیز تھا اور کئی بار یہ پوچھا گیا کی چندر گفت موریا کی دربار میں کون آیا تھا تو مہگستینیز ٹھیک لوگوں میں دھرم سمیلن کو کب سمبودش گیا تھا تو اٹھارہ سو تیرانوے میں جلیہ والا باگ ہتیا کانٹ ہوا تھا تیرہ اپریل انیس انیس کو ہوا تھا اس میں جرنل ڈائر نے جلیہ والا باگ جو ہے اس میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی تھی اور اس ان آج بھی ایک ہی گیٹ لگا ہو ہے اس ٹائم نکلنے کا راستہ صرف وہ گیٹ بھی بند کر با دیا گیا تھا اور آج بھی جلیہ والا باگ جو امری سر میں پڑھتا وہاں آج بھی ایک ہی گیٹ ہے ٹھیک برینٹس مہاتمہ گندی کا پہلا مہاتمہ بودھ نے پہلا اپدیش دیا تھا سارنات میں سائیمن کمیسن کا بیس کار کے دوران لاتھی چارج میں لالا لاج پترائی کی مطی ہوگی تھی بھارت میں نرمیت پہلا کمپیوٹر سا صدارت گیتری منتر کا رک نیم کا پرسی بازن کس نے کیا تھا یہ گریگر جون مینڈل نے کیا تھا مانب سب سے پہلے کس داندو کا پریوگ کیا تھا تو یہ تامبے کا بال پین کس داندو بار کار کرتا تو پرشت تناب ریسم کے کیڑے ستوت کے برکش پالے جاتے راجستان کی کھتری تامبے کے لئے پر ستھ ٹھیک برانٹ کھتری کی کھانے پرتبی کے سب سے نزیگ رہے سکر مانب کی آنکھ میں کسی بستو کا پرتبی مکام ہند تو ریٹین پر سور سے پرتبی پر اسمہ کا سنچرن بکرن بیدی دوارہ دی ای نی دول کنڈلی موڈل باٹسن اور کرک نہ پتا لگا تھا یہ کوششن ایسا کوئی سا اگزام نہیں ہوگا جس میں یہ پوچھا نہیں گیا واتسن اور کرک بلن دوبن کی تر ریسی بل میں منابی جاتی مد مکی بلن کو اپی کلچر کہتے ہیں گاڑی کے پیچھے دیکھنے کے لیے اتر لینس سمانتہ پرسیوں میں ہوا میں دوبنی کی تین سو بات میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے جو بنی دھوری سے پورو کی پشیم گھومتا تو یہ سکر گرہ ہے سوری میں سلوٹی گیس ہے تو آئیٹروجن ہے پرتبی سے دکھائی دینے والا چمکی لگ رہے تو سکر پرتبی سے دکھائی دینے والا ٹھیک پرنٹس سور منڈل کے آئی چار پوائنٹ سکس بلین برس کون سا پچھل تارہ چھتر برس بات دکھائی دیتا ہے تو ہیلی تارہ جو آپ دیکھائی دے گا 1965 میں پرتبی اور سوری کے بیچ دوری پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے سوری آگے دیکھتے ہیں بار میں پہلا پرمانو پرکشن چودہ مائی 1974 کو راجستان کے بکھر میں کیا گیا تب کمپیوٹر کے بیواغ جسے ہم چھو نہیں سکتے تو ہارڈ بیر کینسر کا اپچار کیون 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 سور اپچار میں پریوکت گیا ہے ریڈ ٹھیک برین کئی سرین میں سب سے بڑی انترساب اکرانتی ہے تو یہ تھائرائیڈ ہے سب سے گسال کا ستندار یہ تو بلیو ویل ہے ٹھیک برین سویل مچھلی بلیڈ گروپ کی خوز لینڈ سٹینر نے کی تھی ایلیمینیوم کا پر مو کہ سیک آئی ایس باک سائٹ پہلا کریتم سپوٹ نک کس اکران دوارہ یا انتری خرجہ کو بندو ترجہ میں پربتز کرتے ہیں تو ڈائنمو کمپیوٹر کی استائی میموری ہے تو یہ ریم ہے رینڈم ایکسس میموری ریکٹر پہ مانے سب وکم کی تی برطانہ پی جاتی ہے وہ کٹل میں سب سے ادھیک کون سی داتو ہے تو ایلومینیم کس گرہ کو سندیا کس گرہ کو سندیا کا تارہ کہتے ہیں بھور کا دارہ تو سکر کو کہتے ہیں ٹھیک برنس بائیو منڈل کی سب سے نچلی ستہ کو کیا کہتے ہیں شو منڈل یہ سب میں آپ کو ٹرک سکر آیا ہوا بائیو منڈل کی جتنی پڑھتے ہیں اس کی ٹرک ہے شو میں آیا بائیو ٹھیک برنس شو سے بنے شو منڈل سب سے بنے سم تا منڈل ماں سے بنے منڈل تو یہ ٹرک ہے تو ٹرک کی ویڈیو جا کے دیکھ لینا پلی لیسٹ میں ٹھیک برنس پرتوی ایک ڈگری گھومنے میں چار منڈ پرتوی کے ایک ڈگری دیسانتر گھومنے میں چار منڈ کا سم لگتا ہے پیرس پلاسٹر جب سم سے بنتا مچھلیاں گل پڑو کی سائجتہ سے سانس لیتی ہیں ٹھیک برنس آگے دیکھتے ہیں ہرے پودے دوارہ بوجن بنانے کی پرکریا کو پرکاس دودھ سے کریم کس پرکریا سے بنائی جاتی ہے تو اب کے اندری برنس ریزر بینک اف مکیل ممبائی میں سیماند گاندی کہتے تھے تو خان عبدال خان غفار خان کو بیسپ کا سب سے بڑا دیپ گرین لینڈ سبت تن بھارت کے پر نمبر 342 کون سب دیس اکرم کار کوئنور ہیرہ ایب مائیور سنگ آسان لوٹ کے اپنے دیس لے گیا تھا تو یہ تھا نادر سا ٹھیک دکھائی دیرہا ہوگا نادر سا یہ لوٹ کے لے گیا تھا ہمارے دیس کوئنور ہیرہ اور مائیور سنگ آسان جس میں یہ ہیرہ لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی لے گیا تھا یہ اچھی نسل کے گھوڑے لوٹ کر اور کس کو اس نے لوٹ تھا تو محمد شاہ رنگیلہ جس رنگیلہ باشا بھی کہتے ہیں اس کو اس نے لوٹ تھا لوٹ کے لے گیا تھا کوئنور ہیرہ مائیور سنگ آسان اور ساتھ ہی لے گیا تھا اچھی نسل کے گھوڑے کیونکہ گھوڑوں کا اس ٹائم بہت گریج تھا سارے یود بغیرہ گھوڑوں سو ہی لڑے جاتے تھے ٹھیک برین آج سے کم سے کم پچیس سال پہلے چلے جاؤ پچیس تو بہت کم بتا رہا ہوں جو انیس سو نبی اپنے گھوڑوں کا ریز دیکھا ہوگا بٹ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا دیرے دیرے آگے چلتے ہیں بھارت کی سب سے پراؤچین پرپس رنکھلا ہے درطی کے تل پر کتنے پرسیس پانی ہے تو 71% ٹھیک برین بھارت کی سب سے لمبی تل سیما یہ بنگلہ دیس کے رسپتی رہے بیار کسو کوسی نادی کو کہتے ہیں سیلنڈر میں گیس لیگ اور یہ تو اس میں میتھائیل مر کیپٹن گیس ملائی جاتی ہے تاکہ پتا ترانت لگ جائے سب سے ادھ گیس نیٹروجن 78% آگے دیکھتے ہیں کونارک مندر اڈیسا میں کس دیس سے الگ ہو کر 1971 میں بنگلہ دیس بنائے گیا تھا پاکستان WWE کو کیا کہتے ہیں تو بلڈ وائی وائی کہتے ہیں ایک کیے بی میں ایک ایک ہزار چوبیس بائٹ ہوتے ہیں بارتی راستی کانگریرس 1939 کا ایتی آسی ایدیویشن کے دکشتہ جوال لائرون کی تھی آگے چلتے ہیں ٹھیک برنٹس کوششن نمبر 355 کیندری اسیمبلی میں بم بھیکنے میں بھاگا سنگ کا ساتھی تھا مسلم ویل کی اسطاب مسلم ویل کی اسطاب نمبر ایک 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 کوششن میں بتا دیا 354 نمبر کو مسلم ویل بھارتی بیواجن کی مانگ سب سے پہلے کب کی تھی تو 1940 میں کومن ویل فتی کی ایک مات ربارتی ہے ادھساس نوبل رسکار بجیتا کون ہے تو یہ ہمارے تصین ہے یہ اسپین میں رہتے ہیں ٹھیک برنٹس 1856 میں بدوہ قنر بیواج قانون کس کے پریاسوں سے بنائے گیا تھا اس پر چند بردیس آگر آگے چلتے لارڈ کیننگ نے نومبر 1858 میں کہا آئیو جن دروار میں بھارت میں کراؤن کی گھوشنا کی تھی تو یہ الہاب آد میں کی تھی ٹھیک برنٹس اور کئی بار کوششن آسے یہ پوچھا جاتا کہ جو بکٹوریا رانی دینا انگلینڈ کی اس کا گھوشنا پتر پڑھ کر کس نے سنایا تھا یہ لارڈ کننگ نے پڑھ سنایا تھا اور الہاب میں ٹھیک برنٹس ایک سنا کوششن آئی ہے آگے دیکھتے ہیں لارڈ بیل جلی کے ساتھ سب سے پہلے سائق سندگ اس نے کی تھی تو ہیدر آباد کی نجام نے بھارت کی سب سے بڑی جن جاتی ہے بھارتی راشتی کانگریس کی پرطم مائلہ جکش تھی تو یہ سائی دیاجم بھگسی کو کہا جاتا ہے کسی یوزنہ کی فل سوبرود بھارت کا بیواجن ہوا جرنل ڈائل کی اچھا کس نے کی تھی اور یہ کوششن اب پوچھا گیا تھا اگزام ہو تھا ار او ار او ار او دو جار اکس میں بھانگل بھانگل بھانجن کب اور کس نے کیا تھا 1905 میں ہوا تھا اور یہ کیا تھا جنڈو آم کر جن بھارت میں کل کتنے کچھ نیالے ہیں تو یہ چوبیس اسم ایل لیکن اپ سائید کرنٹ میں 25 ہو گئے تھوڑا اپ ڈیٹ کر لیجئے گا پرطم لوگ سوہ دیکھ سے جی بھی ماب لنکر سب جان سوہ کا ستا یا دیکش کسے چنا گیا تھا تو یہ سچی در نند شینا کو چنا گیا تھا کچی پوڑی آندر پر دیش کا تیوار ہے مہینی اٹم کیرل 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 کیسر کی سب کیسر کی سب زیادہ اس کی ٹریک ہے بنتی بی سے بنے گا بومی چند بینر جی این سے بنے گا نرو جی ٹھیک برین بعد میں بتاؤں گا کسی دن جب ان کی ٹریک کی بیڈیو بناؤں گا فیلال اب اس پر پوکیٹ کی جی گاندی جی نے اپنا راج نتی گرو کسے مانا تھا جی گو پال کرشن گو کل ٹھیک برین انتر راشتی سانتی ایو سرکشا کو بنائے رکھنے کے لئے جمعیداری راشتی سہی اکتر سنگ کی سرکشا پریصد کی نوبل پروسکار پانے والا پہلا بارتی کون تھا تو یہ ربندر نار ٹیگور تھے 1913 ملا تھا ان کو میڈے میل 1995 میں شروع کیا گیا تھا بنگلہ دیس کا راشتی گان آمار سنال بنگلہ یہ ربندر نار ٹیگور جی نے لکھا تھا ٹھیک برینٹ اب چلتے ہیں 383 نمبر پر لودی برنس کے سنسا پک تھے بیلول لودی کہتے ہیں تو سبیدان سنسا دن یہ ہمارا لیجئے اوموپیتی کی کو ہینی میں نے کی تھی پھلوں کو پکانے کے لئے ایسی لئے بارت راشتی کلنٹر کا پہلا ما چیتر ہے ایسے یاد رکھ لینا جو ہری کس کو کہتے تھے کرسن جی کو کہتے تھے نا ہری تو ہری کرسن جی گیا وہ جاتے تھے بہن آیا تھا یک شگان کرنا ٹکا لوگ نے رہت ہے ٹھیک برینڈ میک مون رے کا بھارت اور چائنہ کے بیچ میں پیاج کھا دی بھارت تنہ کو کھا جاتا پیاج کے پرا سرب دونی کون پرا سرب دونی کی ترنگ کی ابرتی ہوتی تو بیس ہٹس لے بیس ہزار ہٹس لے بیس ہزار ہٹس کے بیچ میں اور پرا سرب ہوتی ہیں جن کو ہم سن نہیں سکتے آگے چلتے مدونی چترکلہ یہ بیہار کی ہے بیس کا سب سے اونچہ پرابط ماؤنٹ ٹیوریش نیپال میں دکشن گنگا گودابری کو کہتے نیر برو چنے جانے والے ایک سنسار کا سب سے بڑا سندر ڈیلٹا برم پتر اور گنگا سندھ گھاٹی سبیتا کا بندر گا تھا تو لوتھل کسے ستار اور تبلے کا جنگ مانا جاتا ہے سنسار کی چھت کھا جاتا یوجن آئیو کے دکش پردان منتری ہوتے برنس پتی کا نرمان کرنے کے لیے آٹروجن کا بریو کیا جاتا ہے انگلیس چینل کو تیار کر پار کرنے والا برثم بار دی تھا میری میہیر سین ایک اصف سکتی میں کتنے بار کے برابر رہو تھی 744 پانی کی جو بوند گول ہوتی ہے نا پرشت تناف کے قرارن گول ہوتی مان نایلون آگے دیکھتے ہیں سپشت پرتی دونی سننے کے لیے سروتا ایبم پرابر تک کے بیج دوری ہونی چاہیے سترہ میٹر سمپل میں اس کوششن کو سمجھ جیسے آپ اور آپ کوئی پرینٹ گڑا ہے تو اس کو پوری بات سننے کے لیے کتنی دوری ہونی چیئے سترہ میٹر کی دونوں کی بیج میں ڈشٹ ہون چاہیے چاہیے چاہ سو گیارہ نمبر دیکھتے ہیں کس مادیم سے پرکاس کی چال سر ہوتی تو نرباد میں سب سے زیادہ چلتا ہے کس رنگ کا پرکاس سب سے زیادہ ہوتا ہے تو بینگنی کلر کا سب سے زیادہ پھیلتا ہے سب سے کم کس پھیلتا ہے تو ریڈ کلر کا اسی لئے خطروں کا چند لال کلر کو بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ دور سے چمکتا ہے یہ پھیلتا نہیں جاتا دور سے سپشٹ دکھائی دیتا ہے بانو کی ہیڈ لائٹ وں میں کس درپن کپری کی اجازت ہے اپتال درپن کا آقاس میں تارے ٹیمٹ ماتے ہیں پرکاس کے پرورتن کے گارن پراثم کلر لال نیلا حرہ بانو یعنے ٹائروں میں ہیلیوم گیس بھری جاتی ہے ٹانگ کا داندو یا سولٹر کس مرس داندو کا بسرن ازر ٹین اور سیسے کا ٹھیک پرن آگے دیکھیں گلوکوما آنکھوں سے سمبندی تبیس کی پہلی میلا کون تھی جو انترکش میں گئی تھی تو بیلی ٹین اٹ سیس کو آر ٹھیک برین آوریجن آف سپیس پستک ہے چارلز ڈار بین کی اٹھیک برین آوریجن آف سپیس کی کئی بار اگزام پوچھ ہوئی تو چارلز سن لین پر کار کرتا پلا گرا روک ہوتا بیتری کی کمی سے مچھلیوں کے تیل میں بیٹامین ڈی ہوتا ہے بو اس تیر اپ گرہ پرشوی سے کتنی اچائی پر رہتے تو 36000 کلومیٹر اگر ڈگری میں بات کریں تو 97 ڈگری سیلسیس ہوتا اور فیرن پانی کا گنت چار ڈگری پر اتک تم ہوتا پر سرب ترنگ اوپر 20000 سے ادھ ہوتی ہیں ٹھیک پرنس مانب کا بیگیانک نام homo sapiens ہے بیٹی سمسز میں سب سے پہلے کون سا بارد یہ چنا گیا تو دادا جی چنے گئے تے دادا وائی نرو جی بارد کے کس راج میں چابل کی سب سے ادھ کھیتی ہوتی ہے تو پشی بنگ میں بارد میں برحمہ جی کا ایک ماتر مندر ہے تو راجستان کے پسکر میں پاگل کتے کھاٹنے سے کون سا روگ ہوتا ہے تو راج سوا کا پتین سوا پتی کون ہوتا ہے تو پراشت پتی مانڈو میں ٹھیک پران سا بیر چکر بیجیتر سومناز سرما پر ٹھیک بران بھارت بھارت راشت کانگریز پہلی مائلہ جکش کون تھی بھارت سرو جنی نائی دی بھارت کی راشت کانگریز کی پر بھارت سرو ایک بھارت کانپور کی عجیبیش کی عجیبیش جو کی غیر انیسو پچیس میں انیسو پچیس سے پہلے آتا انیسو چوبیس جو کہ بیل گاؤ میں جو کی بھارت محمد کی پوچھا کہ بیل گاؤ پار سفر ڈی بھارت ڈی کی مدرہ کونسی ہے تو ٹکا ٹھیک برینٹس یہ سب بیوین دیسوں کی جو مدرہ ہے ان کی رازدانیاں یہ سب میں نے آپ کو کرایا ہوا ہے آپ چینل کی بلی لسٹ میں جا کر تو دیکھئے ایک بار سب کچھ ملے گا وہاں آپ کو ٹھیک برینٹس رازدانی کرنسی سب کچھ رامہ ایڈ کس نے لکھی تو مارا ریسیب بالمکی نے لکھی تھی بھارت میں گننے کا سربدیک اتفادن کرنے بھارت میں وڑا راج ہے تو اتر پردیس ہے ٹک برینٹس پاہریہ روکیس انگ کو پرابط کرتا ہے تو دانت اور مسوڑوں کو ناسک کس ندی کے کنارے ہیں تو گوداوری راشت پتی کو اچھ نیالے کے نیادی سپت دلاتیں جاپان کی مدرہ یین ہے انٹین ملیٹری اکیڈمی یہ جرہ دون میں ماؤنٹ ایوریٹ پر چڑھنے والی پہلی باردی کون بچیندری پال ڈیوریس کب ٹینس سے سمبندی تھی ماؤنٹ ایوریٹ پہ دو بار چڑھنے والی باردی میلہ تھی سن توس یادب سربوچ نیالے کے مکہ نیادی اس کب تک اپنے پد پر رہتا ہے پہنسٹ بار کی آئیو تک ٹھیک برینٹس سنسز کا اوچہ صدن راج سوا پنچہ ترنت کے لئے کہ بشنو سرما سن انیسو چنگان میں ہوا بارد چین سمجھوتا کس نام سے جانا جاتا ہے پنچ سٹیل سمجھوتا سن دو ہزار دس کا فٹول بسکف کس نے جیتا تھا یہ بکواس کوششن ہے بہت زیادہ ہی پیچھے چلے گئے ہیں ٹھیک برینٹس یاد رکھ لینا پھر بھی سپین نے جیتا تھا ایک ادھا اوٹ پٹھان کوششن آئی جاتا ہے ٹھیک برینٹس تو اسے آپ اگنور کرنا لوگ ایسے یاد کرنے کو آپ سپین کو یاد رکھ سکتے ہیں تو چار سو بانسٹ نمبر راشتی رکشا کے ادمی تو یہ کھڑک باصلہ میں ہے ٹھیک برینٹس ڈسکوبریو آف انڈیا جوالا نیرو نے لکھی تھی ہمارا ازدہ ایک منٹ میں باتر بار دھڑکتا ہے پر سمجھنگرنا اٹھار سو باتر میں ہوئی تھی اور یہ لارڈ میو کے کال میں ہوئی ٹھیک برینٹس ڈبل پولٹ یہ ٹینس سے سمبندیت ہے بارتی اسطل سینہ کے پہلے بارتیر سینہ دیکھ سے جرنل یہ کری اپا لکھا ہوئے تھوڑا مسپرنٹ ہو گیا ہے لائی ہروبہ یہ مڈیپور کا تیوار ہے بارت بارت کے کس راج میں روڑ کا اتپادہ سب سے ادھک ہوتا ہے تو کیرل میں کول گھتا کس ندی کے کنارے ہے ہگلی ندی کے کنارے پودوں کے جیوان پودوں میں جیوان ہوتا ہے تو ایسا جگدیس چندر بسو نے بتایا تھا سب سے پہلے ماتما گندی ساور متی آسرم کانش ساپیس کیا تھا احمد آباد میں مانو سریر میں کتنے گھڑ سو تر ہوتے ہیں تو تیش جوڑی چھالیس ٹھیک برینٹ چندر گرینٹ پرونیما کو ہوتا ہے بھارہ چھوڑو آندرون آٹھ اکسو انیسو بیالیس کو ہوا تھا منوس کے سریر میں سمانے دن رکت داب ہوتا ہے تو اسی سے ایک سو بیس میلی میلی گرام ٹھیک برینٹس میلی میٹر ہے ٹھیک برینٹس اتری کولارد کا سب سے چھوٹا دن بائیس دسمبر رامچریت رمانہ تلسیداز جی نے لکھی تھی پرتم ایسیائی کھیل انیسو کیاور میں دلی میں ہوئے تھے بائیو منڈل داب بیرومیٹر سناب تھے ہریانہ کا پہلا میلی بیدیال ہے تو یہ سونی پت کے رائی میں کھلا ہے ٹھیک برینٹس سونی پت کے رائی میں اس بیدیالے کو کھولا گیا ہے اس کا نام ہے بھگت سنگھ بھگت فول سنگھ میلی بیس بیدیالہ خان پور سونی پت ٹھیک برینٹس ٹیسٹ میچوں میں سب سے ٹیسٹ میچوں میں دس بیگٹ لینے والے پہلے بارت یہ تھے انیل کمبلے جو آج بھی ہیں دو جار اٹھارہ کبھی اس کا فٹبال کاؤں ہوگا دروس میں ہوگا ہو چکا ہوگا ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے سنتار کا سب سے ادھک جنسنگ کیا والا دیس ہے چین راشت راشت پتی لوگ صفحہ میں کتنے صدس کو منونیت کرتا ہے دو کو سرب گراہی رب تزادہ سموے تو اے بی حسیو گاندولن کس ورس ہوا تھا انیسو بیس میں پینلٹی سٹوک ہو کسے سمبندی تھے بارت یہ سنسد کا نمد صدن کون سا ہے تو لوگ صباح سکھ دھرم کی استاپنا کس نے کی تھی تو گروہ نانک نے کی تھی بھارت کی جنگڑنا درس ورسوں کے بعد ہوتی ہے ٹھیک برینٹس ہر دس ورس کے بعد مہدود کالی داس کی رچنہ تھی بھارت کی سبتنسہ کے سمیں انگلینڈ کے پردان منتری سے کلیمنٹ ایٹ لیگ ایک جیما روگ دوچہ سے کو پھروابیت کرتا ہے سکاؤٹ اینڈ گائیڈ سنسدہ کے ستاپک تھے تو روڑ بائیڈن پاویل ٹھیک برینٹس سنسار کا سب سے بڑا مہا ساگر ہے تو پرسانس مہا ساگر پینلٹی کک یہ پٹ بول سے سمبندی تھے رنجی ٹروفی کرکٹ سے گیان پیٹ سائت سے سمبندی تھے ٹھیک برینٹس آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں پانس اومن نمبر برینٹس بھارت کا سروچ کھیل پروسکار ہے تو راجیب گاندی کھیل رتن پروسکار ارجن پروسکار انہیں سو اکسٹ سے بانٹے جا رہے ہیں ٹھیک برینٹس بھارت کی مانک ریکھا کون سی ہے سیادہ بیاسی ڈگری ہے جو علاواز سے گجڑتی ہے میکسے سے پروسکار پانے والے پہلے سے پہلے سوانگ ہریانا کا لوگ نریت ہے بھارت کے میں کتنے اچھ نیالے ہیں تو یہ پچیس ہوگئے ہیں ٹھیک برینٹس پرنٹ میں کوئی دھن بھی دیکھ ہے یا نہیں تو اس کا فیصلہ لوگ سو بات دیکھش کرتا ہے انتیم مغلبادشا تھا بادور سادوی تھی ہے تمہاکو پر پوری طرف پرتیبند لگانے والا پہلا دیس ہے تو بھوٹان گودان مونسی پریم چندر کی ہے سوان پھلیو کی بیماری بیسانوں سے پھیلتی ہے تو ایچ بین ایچ بین اس کا وائرس کا کوڈ ٹھیک برینٹس ریشتے مددہ سا پچیس جنوری کو منایا جاتا ہے بھارت سرکار کا سنبیدانی کو کیا جاتا ہے تو راشت پتی کے سویدان سنسو دندوارہ مولک کرتب کو سویدان میں جھوڑا گیا سویدان سنسو دندوارہ نمک کانون توڑنے کے لیے مادمہ گاندی نے کونسا اندولن شروع کیا تھا تو یہ سویدانی پہ گیا اندولن تھا تو راشت پتی کا چناب کون کرا تھا تو یہ سنسو دندوارہ دی ٹھیک برینٹس تو یہ تھے ہمارے پانسو سولہ نمبر کوششن اس پارٹ میں ہم نے پانسو پلس کوششن دیکھیں ٹھیک برینٹس آنے والے سیکنڈ پارٹ میں ہم پورے ہزار کوششن کمپلیٹ کر دیں گے ٹھیک برینٹس تو تھوڑی بیک گراؤنڈ میں نویس بغیرہ ہوئی ہے اسے اگنور کرنا کیونکہ فرینٹس پڑوز کے گھر میں کار پینٹنگ کا کام چل رہا ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کر با رہے ہو ٹھیک برینٹس تو تھوڑا کسے اگنور کرنا اور یہ بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ کوششن ہے جو آنے والے بیفین ایک جام میں آپ کو دیکھنے سے ملیں گے اور یہ کئی بار گما پھر آکے سسسی ریلوے اور بینکنگ شیطر میں پوچھے ہوئے ہیں ٹھیک برینٹس تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ٹھیک برینٹس تو اسے پہلے کی ویڈیو اگر کسی نہ نہ دیکھیں تو چینل کی بلی لسٹ میں جا کر دیکھ لیں تو ملتے ہیں ایک نیکس پارٹ میں بہت جلدی ٹھیک برینٹس i hope you enjoy the ویڈیو فرینٹس ویڈیو بنانے میں بہت مینر لگتی ہیں تو لوڑا آپ سپورٹ کیجئے لائک اور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ٹھیک برینٹس thanks for watching the ویڈیو and bye bye